ہمارا ٹپک ہے سولوشن 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 اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں دیفنیشن میں کیا لکھا ہے سولوشن is a homogeenous mixture of two or more substance to form a single phase homogeenous mixture جو ہے ہمارے پاس ہوگا تب ہی وہ آپس میں mixing کرے گا مکسنگ ہوگی اس کے اندر پر یہاں پر ہمارے پاس ایک زیمپل بھی دیوی ہے سولیوٹ سولیوشن is براس زنک جزولون کوپر لیکوٹ سولیوشن ہمارے پاس سمجھ لیں سولٹ ہو گیا سولٹ ہو گیا یا شوگر ہو گیا تو وہ ہمارا کیا ہوگا سولیوٹ ہوگا سولٹ یا پھر شوگر یہ ہمارا کیا ہوگا ہمارا ہوگا سولیوٹ اسی طرح سولوینٹ جو ہے سولوینٹ میں تمام سولوینٹ ہمارا اس وقت وارٹر ہے تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں مکس ہوں گی تو کیا بناتی ہیں سولوشن بناتی ہیں سولوشن ہمیشہ ہمارا پاس ہوموجینس مکسچر کا بنتا ہے اور ابھی ہم نے پڑھائے کہ سولوشن جو ہے وہ بھی کیا ہے مکسچر ہے سولوشن is equal to مکسچر اس کے بعد اگر ہم یہاں نیچے یہاں پر سولیوٹ اور سولوینٹ کی ڈیفنیشن پڑھیں تو سولوشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیشہ سمالر کوئنٹیٹی میں ہوتا ہے جسے ابھی ہم نے یہاں دیکھا تو اس لیے ہمارے پاس ہمیشہ سمالر کوئنٹیٹی میں ہوتا ہے اور ایوری ڈی لائف میں ہم سولوشن دیکھیں تو ہمارے پاس شوگر ان وارٹر شوگر ان is the solute and water is the solvent جیسے ابھی ہم نے پڑھا اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں کولڈرنگ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو شوگر سولٹ اور کاربن ٹیک سیڈ ہم ڈالتے تو وہ ہمارا کیا کام کرے گی سولیوٹ کے طور پر مطلب کولڈرنگ میں جو یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سولیوٹ ہے اور ہمارے پاس جو اس میں وارٹر استعمال ہوا وہ سولوینٹ ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ائر کے مکسیور آف گیسیز ہے تو ائر کے اندر ہمارے پاس جو ہے اوکسیجن ہے انٹ گیسیز ہیں ہمارے پاس تو یہ انٹ گیسیز ہیں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گی سولیوٹ ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سولوینٹ کیا ہوگا سولوینٹ ہمارے پاس ہوگا نائٹروجن نائٹروجن جو ہے یہ ہمارے پاس سولوینٹ ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس ہر چیز ایزیلی ایر میں جو مکسٹر ہیں گیسز کی وہ ایزیلی ڈیزول ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں یہ لکھا ہوا انٹ گیسز آر سولیوٹ نائٹروجنی سولونٹ دوسری ہمارے پاس جو گیسز تھیں وہ بھی اب سولونٹ کیا تھا سولونٹ ہمارے پاس ہمیشہ اس میں لارجر اماؤنٹ میں تھا جسے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سولیوٹ سمولر اماؤنٹ میں سولونٹ لارجر اماؤنٹ میں اور یہاں پر لکھا اور جنرلی لیکویڈ سولونٹ ہمیں موسٹلی جوہے لیکویڈ ہی ہوتے ہیں بات کن آلسو بھی گیس لیکویڈ اور سولیڈ بھی ہو سکتے ہیں دیا کمپوننٹ آف سولیوشن بیچ کن ڈیزول سولیوٹ اس کالڈ سولونٹ پاٹر اس موسٹ کومن سولونٹ بکوز بہت سارے سولیوٹ اس میں ڈیزول ہو جاتے ہیں پولر ان نیچر ہونے کی وجہ سے اور اس کو یونیورسل سولونٹ بھی کہتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹرجنٹ وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں آئل پیٹرول یہ گھر کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں کلیننگ ایجنٹ ڈیٹرجنٹ وغیرہ یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں سولوشن ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کلر فول سولوشن بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ائر ائر کیا ہے مکسچر آف گیسز جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو ائر میں ہمارے پاس کیا تھا ائر میں ہمارے پاس اکسیجن بھی تھا نائٹروجن بھی تھا کاربن ڈائکسائیڈ بھی تھا تو یہ ہمارے سب کیا تھے سولیوٹ تھے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو نائٹروجن ہے وہ نائٹروجن اس میں سولوینٹ تھا اسی طریقے سے ابھی ہم نے پڑھا تھا سوفٹ ڈرنگ سوڈا وغیرہ جو ہے میکسچر کنٹیننگ کاربن ڈیکسائٹ اور وارٹر وارٹر اور کاربن ڈیکسائٹ ہونے کی وجہ سے اس کو میکسچر بھی بولیں گے اور اسے ہم پاولر سولوشن بھی بولیں گے اور یہ کاربن ڈیکسائٹ سولٹ شوگر یہ اس میں جو ہم ڈالیں گے وہ ہمارے سولوٹ کے طور پر ہوں گے اور وارٹر ہمارا سولوینٹ ہوگا